ہی گائز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ویکینسی 2 دے فرسٹ کٹ یہ ویکینسی کا پارٹ 2 ہے اور ہم نے اس کا پارٹ 1 بھی ایکسپلین کر دیا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے فلم کی شروعات میں ہمیں بتا جاتا ہے کہ جو پچھل ہی مووی تھی وہاں بڑھ جو موٹل تھا اس کے اندر دو سو ویڈیو ٹیپ ملے تھے اور ان ویڈیو ٹیپ میں لوگوں کو بڑی بہرہمی سے مارا گیا تھا بعد میں اس موٹل کو بند کر دیا گیا اور اس فلم میں ہمیں یہ دکھا گیا ہے آخر پہلے بار اس چیز کی شروعات کیسے ہوئی تھی یہ سال 2004 کا ہوتا ہے ہمیں گاڑی کے اندر ایک کپن کو دیکھتے ہیں جن کی ابھی ابھی سادھی ہوئی ہے اور یہ دونوں بہت ہی جدہ خوش ہوتے ہیں اور گاڑی کے اندر بہت ہی جدہ رومنٹک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اسی وجہ سے یہ دونوں اپنی گاڑی کو سائیڈ میں روک لیتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں لیکن تب بھی یہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ پروپٹی ہے تم دونوں یہاں پر ایسے نہیں کر سکتے اسی لئے اس کپن کو یہاں سے جانا پڑتا ہے اور یہاں کپن یہاں سے ایک موٹل میں پہنچ جاتا ہے اس موٹل کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے جس کا گورڈن نام ہوتا ہے جو اس پورے موٹل کو سلاتا ہے گورڈن کے ساتھ میں یہاں پر اس کا دوست بھی تھا جس انسان کی ابھی بھی سادھی ہوئی ہے وہ یہاں پر گورڈن کو بولتا ہے کہ یہ بہت دور جانا ہے لیکن مجھے کچھ گھنٹوں کے لئے روم چاہیے تو گورڈن یہاں پر اس آدمی کو روم دے دیتا ہے اور یہ کپن یہاں سے سیدھا روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر بہت زیادہ انجوئے کرنے لگتے ہیں لیکن جو یہاں پر گورڈن ہے اس نے اپنے ہر ایک روم کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں اور وہ کیمرے اس نے اس لئے لگائے ہیں تاکہ جو بھی کپل یہاں پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ میں انٹی میٹ ہو وہ اس کی ویڈیو کو بنا کر اور اس کی بہت ساری کیسٹ بنا کر پیج دیں تاکہ اس سے بہت سارا پیسہ آس کے اور اسی وجہ سے وہ لوگ ان کی ویڈیو کو بھی سوٹ کرتے ہیں اور تب بھی یہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے اور یہاں پر جو لڑکی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہ یہاں پر اپنے ہزمنٹ کو بولتی ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے لیکن یہ لڑکا بولتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے اور یہاں کپل اپنا پورا کام کر کے اپنی گاڑی لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور گورڈن کے پاس میں ان دونوں کی فوٹیز رہ جاتی ہے جس کی وہ بہت ساری کوپیز بناتا ہے اور بیجتا ہے اور اگلے دن اسی موٹل کے اندر ایک سمید نام کا آدمی آتا ہے جو یہاں پر اپنی پتنی کے ساتھ میں آیا ہے گورڈن یہاں پر اسے بھی ایک رون دے دیتا ہے گورڈن نے یہاں پر ہر ایک کمرے کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور سمید یہاں سے اپنی پتنی کے پاس میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ ایک کاغذ کو بیڈ پر پیچھا دیتا ہے اور گورڈن اور اس کا دوست یہ سب دیکھ رہا تھا لیکن تبھی سمید ایک چاکو کی مدد سے اپنی پتنی کو بیرہ میں سے مار دیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اس کی پتنی نہیں تھی الکیو بیلا پھسلا کر کسی عورت کو لے کر آیا تھا اور اس عورت کو وہ مار دیتا ہے اور گورڈن اور اس کا ساتھی ریس یہ دونوں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں پولیس کو بلانا چاہیے لیکن گورڈن بولتا ہے کہ نہیں ہم ایسی گلتی نہیں کریں گے اگر ہم نے پولیس کو بولایا تو ہم نے یہاں پر ہر ایک جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہیں انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم کس طرح کی ریکورڈن کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دندہ بالکل ٹھف ہو جائے گا تب یہ دونوں یہاں سے جاتے ہیں اور جو سمید نام کا آدمی ہے اس کے سر پر وار کر کے اسے بیوس کر دیتے ہیں اور اسے ایک جگہ باندھ دیتے ہیں اور گورڈن یہاں پر ایک جیک نام کے آدمی کو بلاتا ہے اور جیک کو بھی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو اپڑی بیرہ میں سے مار دیا ساتھی بتاتا ہے کہ اس آدمی کو ہم نے ابھی تک باندھ کے رکھا ہوا ہے اس لئے یہ سارے لوگ اس سمید نام کے آدمی کے پاس میں جاتے ہیں یہاں پر سمید گورڈن کو بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کیا کام کرتے ہو لیکن جو کام تم لوگ کرتے ہو اس کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس میں پیسہ کمانے کا ایک اور راستہ ہے جو مجھے دوسرے لوگوں کو مارنے میں آتا ہے وہ کسی کام میں نہیں آئے گا اور اس کی کو بھی بنا بنا کر بیچو گے تو بہت زیادہ پیسہ آئے گا کیونکہ یہ چیز مارکیٹ میں بالکل نہیں ہے تو گورڈن بھی پیسہ بنانا چاہتا ہے اسی وجہ سے وہ سمید کے اس اوپر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور یہ لوگ سمید کو چھوڑ دیتے ہیں سمید بتاتا ہے کہ سارے کام میں کروں گا لیکن 50% ایسا میرا ہوگا گورڈن اس چیز کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے اس کے تھوڑے سے ٹائم بعد ہمیں گاڑی کو دیکھتے ہیں جس کے اندر تین دوست ہوتے ہیں جس میں کیلپ اور جیسکا یہ دونوں گوئی فرینڈ اور گل فرینڈ ہوتے ہیں اور ان کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جس کا ٹینر نام ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بولتا ہے اور جیسکا کیلپ کو اپنی فیملی سے ملوانے کیلئے لے جا رہی ہے اور کیلپ بہت زیادہ نروس ہے اور یہ دونوں کو چیز دنوں پر سادی کرنے والے ہیں تو یہاں پر کیلپ بتاتا ہے کہ میں بہت زیادہ پریسان ہو چکا ہوں اور تھک چکا ہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کئی پر آرام کرنا چاہیے اسی وجہ سے وہ لوگ ایک موٹل تک پہنچ جاتے ہیں یہ وہی موٹل ہوتا ہے جس کے اندر سمیت اور گورڈن نام کے آدمی کام کرتے ہیں اور کیلپ یہاں سے روم بک کرنے کیلئے چلا جاتا ہے اور جو ٹینر ہے ان کا دوست وہ گاڑی کے اندر ہی رہتا ہے تو کیلپ یہاں پر ایک روم کو بک کر لیتا ہے اور کیلپ روم بک کر کے واپس جب اپنے گاڑی میں آتا ہے تو وہاں پر ٹینر ہوتا ہی نہیں اسی لئے یہ دونوں یہاں سے سیدھ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ٹینر اپنے آپ واپس آ جائے گا اور یہ دونوں روم پر چاہ کر وہاں پر تھوڑا سا انجوئی کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ دونوں یہاں پر انٹیمیٹ ہونے والے تھے لیکن تب ہی یہاں پر ان کے دروازے پر نوک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ دونوں ڈر جاتے ہیں لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا یہ دوست اس کا ٹینر نام ہوتا ہے ٹینر والدہ کی گم سے مجھے بتا تو دیتے کہ تم دونوں کون سا روم لینے والے ہو اور سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے گورڈن اور سمیت ان تینوں کے اوپر نگاہ رکھ رہے ہیں یہاں پر گورڈن کو اس کے دوست بتاتے ہیں کہ ہم ان کی روم کا دروازے کھٹ کھڑانے کیلئے گئے تھے لیکن تب ہی وہاں پر وہ ٹینر نام کا لڑکا آ گیا اور اس نے سب کچھ بگاڑ دیا تاہید یہاں پر تین انشان ہیں اس لئے ہمیں جاتا رسک نہیں لینا چاہیے تو گورڈن بھی اس جس کے لئے ہم بول دیتا ہے اس لئے گورڈن کا دوست جس کا ریش نام ہے وہ یہاں سے سمیت کے پاس میں جاتا ہے اور سمیت کو بولتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی رسک نہیں لینا کیونکہ یہاں پر تین لوگ ہیں سمیت بولتا ہے کہ میرا کام مجھے مچھکا ہو لیکن تب بھی یہاں پر اسی موٹل میں ایک اور گاڑی آ جاتی ہے اس کے اندر بھی ایک کپل ہوتا ہے جو یہاں پر ایک روم چاہتا تھا لیکن گورڈن یہاں پر اس کپل کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی بھی روم آویلیبل نہیں ہے لیکن یہاں سے آگے بیس کلومیٹر جانے پر تمہیں ایک موٹل نظر آ جائے گا تم وہاں پر جا کر آرام سے رہ سکتے ہو اور اسی وجہ سے وہ کپل وہاں سے چلا جاتا ہے وہیم کیلپ جیسیگا اور ٹینر کو دیکھتے ہیں جیسیگا یہاں سے نہ آنے کے لیے چلی جاتی ہے اور جب وہ واپس آ جاتی ہے تب ٹینر بولتا کہ ٹھیک ہے تم لوگ انجوئ کرو میں دوسرے روم میں جا رہا ہوں اور وہ یہاں سے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے اور کیلپ اور جیسیگا یہ دونوں یہاں پر انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں ٹینر دوسرے روم میں جا کر ٹی وی دیکھنے لگ جاتا ہے یہاں ٹی وی سی سی ٹی وی کیمرہ سے کنیکٹ تھا لیکن یہاں پر وینڈیو کوالیٹی بلکل بھی ساف نہیں تھی وہ دندلی چل رہی تھی تو ٹینر یہاں پر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ کیلپ اور جیسیگا وہ دونوں انٹیمیٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کے روم کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے اس لئے وہ ڈر جاتا ہے اور یہاں سے کیلپ اور جیسیگا ان دونوں کے پاس میں جاتا ہے اور وہ بولتا کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں اور وہ یہ چیز یہاں پر ان دونوں کو دکھا لیتا ہے تو یہاں پر کیلپ اور جیسی کا یہ دونوں ڈر جاتے ہیں وہ رو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور اب کیلپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ہمیں یہاں پر ایک پل بھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ چیز یہاں پر سمیت گورڈن اور ریس ان تینوں کو پتا چل جاتی ہے کہ انہیں ہماری کیمرہ کے بارے میں پتا چل چکا ہے لیکن ہمیں پھر بھی تھوڑا سا رکھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا ہوگا کیونکہ وہ تین لوگ ہیں میں ان کیلپ کو دیکھتے ہیں کیلپ بولتا ہے کہ میں اس جگہ کے اونر کے اوپر کیس کروں گا اور میں اسے ڈاٹ دوں گا تو یہاں پر ٹیلر اسے سمجھاتا ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں کروگے اسے پتا چل چکا ہوا کہ ہم نے کیمرہ دیکھ لئے ہیں اس لئے سائد وہ ہمیں مار بھی سکتا ہے ہمیں یہاں سے چپ چپ نکل جانا چاہیے اس لئے یہ لوگ یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور جلدی سے بھاگ کر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی اور ثبت سامنے سے دو گاڑیاں آ جاتی ہیں جو ان کی گاڑی کو گیر لیتی ہیں یہ تینوں بہت زیادہ ٹل جاتے ہیں اور یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں یہاں پر جو گورڈن سمیت اور ریس ہے یہ ان تینوں پر گولی بھی چلاتے ہیں اور کیلپ ٹینر اور جیسکا یہ تینوں واپس روم کے اندر آ جاتے ہیں اور وہی پر چھپ جاتے ہیں جیسکا بولتی ہے کہ انہیں ہمارے باتیں سن چکی ہیں انہوں نے تو یہاں پر مایکرو فون بھی لگائے ہوئے ہیں یہ لوگ جلدی سے باتروں کی کھڑکی کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی کھولی ہوئی تھی اور یہ لوگ اس کھڑکی کی مندل سے یہاں سے باہر باگ جاتے ہیں ٹینر اور جیسکا یہ دونوں تو کسی طرح نکل جاتے ہیں لیکن جو یہاں پر کیلپ ہے وہ جب نکلنے لگتا ہے تب پیچھے سے وہ کلر آ جاتے ہیں جو یہاں پر کیلپ کو پکڑ لیتے ہیں اور کیلپ کو بڑی بیر ایمی سے مار دیتے ہیں جیسکا یہاں پر کیلپ کو بچانے کے لیے جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ٹینر بولتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہ مٹ چکا ہے اسی وجہ سے جیسکا اور ٹینر یہ دونوں جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور جو گوروڈن اور سمیت ہے وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں بھی مارس کی اب جیسکا اور ٹینر یہ دونوں جنگل کے اندر ہوتے ہیں اور یہ اس زیگر بر بلکل انجان ہے اور سمیت ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور سمیت کے ہاتھ میں کیمرہ ہے کیونکہ وہ ان دونوں کی ویڈیو ریگورڈنگ کرنا چاہتا ہے تب بھی اسے یہاں پر یہ دونوں دکھ جاتے ہیں لیکن یہ دونوں کسی طرح اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں اور سمیت کو چھوٹ مار کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کچھ دور جا کر جیسی کا ٹینر پہ بولتی ہے کہ ہمیں کھیلپ کو بچانا ہوگا لیکن یہاں پر ٹینر بولتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کھیلپ مارا جاتے چکا ہے اور تب یہ دونوں کافی دور تک بھاگتی رہتے ہیں کافی دور ان دونوں کو ایک گھر نظر آتا ہے یہ دونوں اس گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ایک بوڑا کپل تھا اور یہ دونوں جلدی سے دروازہ کھلواتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پلیز آپ پلیس کو کول کر دیجئے لیکن یہ بوڑا کپل بولتا ہے کہ ہم انجان لوگوں پر وشواس نہیں کرتے جو یہاں پر عورت تھی وہ اپنے ہزبینڈ کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنے چاہیے تو یہ بوڑا آدمی پلیس کو کول کرنے کے لیے اندر چاہ جاتا ہے اور یہ بوڑی عورتی ان دونوں کو گھر کے اندر لے آتی ہے اور ٹینر اور جیسکا یہ دونوں ساری بات بتانے لگ جاتے ہیں کہ کیس طرح سے ہمارے پیچھے آدمی پڑے ہوئے ہیں انہوں نے میرے ہزبینڈ کو بھی مار دیا تو یہاں پر یہ بوڑا آدمی بولتا ہے کہ پلیس بہت جلدانے والی ہے اور تب ہی گھر کے دروازے پر نوک ہوتی ہے تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پلیس آ چکی ہے لیکن جیسے دروازہ کھلتا ہے تو یہاں پر ٹینر اور جیسکا ان دونوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہی کیلر ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور جو یہاں پر بوڑا آدمی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ملا ہوا ہے یہاں پر جو بوڑی عورت ہوتی ہے وہ اپنے ہزبیٹ سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون تو یہ بوڑا آدمی بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ میں ملا ہوا ہوں لیکن جو یہاں پر گورڈن اور سمیت ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اس بوڑے کپل کو گولی مار دیتے ہیں تب یہاں پر جیسکا اورٹینرٹ سیڈیوں کی مدد سے گھر کے اوپر جانے لگتے ہیں لیکن وہ لوگ یہاں پر ان کی ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں لیکن جیسکا جگدی سے اپنے ٹانگوں کو چھڑواتی ہے اور یہاں سے اوپر والے روم میں جا کر روم کو لکھ کر لیتی ہے اور کھڑکی کی مدد سے یہ دونوں یہاں سے باغنے لگتے ہیں انہیں گاڑی نظر آتی ہے لیکن گاڑی کے پاس پہنچنے پر پتا چلتا ہے کہ گاڑی کے اندر تو ٹائر ہی نہیں ہے لیکن تب تب بیچھے سے وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کر ان لوگوں کی سر پر ڈنڈا مار کر انہیں بےوس کر دیتے ہیں اور تب گورڈن اور ریس یہاں سے اس گھر میں سلے جاتے ہیں اور جو گوڑا کپلتا اسے ٹھکانے لگا دیتے ہیں اور جیسیکا کو ایک زگر لاکر کرسی سے بان دیتے ہیں یہاں پر جو گورڈن اور ریس ہوتے ہیں یہ دونوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ سمیت اپنے منمانی کر رہا ہے اور یہ بلکل گلت ہے اس نے آج تو بہت سارے لوگوں کو مار دیا جب ایک بار سارا کام ہو جائے گا تب ہم سارا الجم یہاں پر سمیت پر ڈال دیں گے اور ہم دونوں اس چیچے بچ کر نکل جائیں گے اور جو سمیت ہے وہ یہاں سے اس لڑکی کے پاس میں چلا جاتا ہے تاکہ وہ لڑکی کو ترپا ترپا کر مار سکے اور اس کی ویڈیو بنا سکے لیکن جیسیکا نے پہلے سے ہی اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں اور جب یہاں پر سمیت اس کے پاس میں آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں بھی تمہارے دوستوں کی طرح مار دوں گا لیکن جیسیکا جلدی سے ایک نکلی کیل کو ہاتھ میں لیتی ہے اور سمیت کے گندے پر کاٹ دیتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے سمیت کو بہت جدہ درد ہو رہا تھا تب ہی ہم پر ریس بھی آ جاتا ہے سمیت ریس کو بولتا ہے کہ جلدی سے اس لڑکی کو پکڑ وہ یہاں سے بھاگ چکی ہے چلیہ ریس بھی اب جیسیکا کو ڈوننے لگ جاتا ہے لیکن جیسیکا وہ گھر کے نیچے چھپ جاتی ہے اور بلکل شاند ہو جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر کیلپ کی بلاس پڑی ہے اور جو ٹینر تھا اس کی بلاسیں پر پڑی ہے لیکن دیکھتی ہے کہ ٹینر تو ابھی بھی جندہ ہے لیکن بیچاری جیسیکا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن تب بھی ریس جو ہے اسے سکو جاتا ہے وہ بھی گھر کے نیچے آ جاتا ہے اور جیسیکا کو ڈوننے لگ جاتا ہے لیکن جیسیکا یہاں پر نکیلے کیلوں کی مدد سے ریس کو بھی مار دیتی ہے جس سے اس کی جان بچ پاتی ہے اور پھر وہ واپس سے ٹینر کو سمالنے کی کوسس کرتی ہے لیکن ٹینر تب تک مر چکا تھا تب جیسیکا یہاں سے بھی نکل جاتی ہے اور ایک گاڑی میں چلی جاتی ہے اس گاڑی میں اسے ایک گن نظر آتی ہے جسے وہ لے لیتی ہے لیکن تب تک گورڈنگ کو سکو جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ بھی اسی طرف آ جاتا ہے اور جیسیکا کو ڈوننے لگ جاتا ہے اسے سکو جاتا ہے لیکن جیسیکا سائد پانی میں چھپی ہوئی ہے اسی لئے وہ پانی میں آ کر جیسیکا کو ڈوننے لگ جاتا ہے لیکن تھوڑی چی دیر بعد اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر تو کیول کپڑے پڑی ہیں یہاں پر جیسیکا ہے ہی نہیں لیکن جیسیکا جو پانی کے اندر چھپی ہوئی تھی وہ گن نکال کر یہاں پر گورڈنگ کو گولی مار دیتی ہے جس سے گورڈنگ کی مرتی ہو جاتی ہے گولی کی آواز یہاں پر سمیت کو بھی سنائی دیتی ہے اسی وجہ سے وہ بھی اسی طرف آتا ہے لیکن جب تک وہ آتا تب تک جیسیکا یہاں سے جاتا چکی تھی سمیت کو پتا چل جاتا ہے کہ جو گورڈنگ ہے وہ بھی مارا جاتا چکا ہے لیکن یہاں پر سمیت کو جیسیکا کے گیلے قدموں کے نشان دکھائی دیتے ہیں اسے پتا چل جاتا ہے کہ جیسیکا اپنے ٹریلر میں چھپی ہوئی ہے اور جیسیکا جو کی سست میں ٹریلر میں چھپی ہوئی تھی وہ بہت جدہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ سمیت آکی رہے کہاں پر اس ٹریلر کے اندر بہت سارا سامان بھی ہوتا ہے بورڈ جو وہ دھیرے سے دروازہ کھولتی ہے تب اس کے سامنے سمیت ہوتا ہے جو یہاں پر جیسیکا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تب ہی جیسیکا یہاں پر سمیت کے اوپر اویل چھڑک دیتی ہے اور پھر اسے آگ لگا دیتی ہے بورڈ سمیت کے چہرے پر آگ لگ جاتی ہے اسی وجہ سے سمیت یہاں سے بھاگ کر پانے کی طرف چلا جاتا ہے بورڈ جیسیکا تب تک یہاں سے نکل جاتی ہے اور اس سرے سے جیسیکا کی جان بچ پاتی ہے بورڈ صبح تک وہ سڑک پر پہنچ جاتی ہے اور ایک گاڑی کو رکوا کر اس گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلی جاتی ہے بورڈ پولیس ٹیسن جا کر وہ یہاں پر پولیس کو بھی لے کر آتی ہے پولیس والے اس پوری زگہ کا جائزہ لیتے ہیں بورڈ پولیس والوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ پوری زگہ کسی اور ہی آدمی کے نام پر ہے گورڈن تو کیبل یہاں کا مینیزر تھا لیکن ہم کسی دوسری زگہ پر سمیت کو دیکھتے ہیں جو کسی اور ہی موٹل میں کام کرنے رہا ہے جہاں پر وہ لوگوں کو تلپا تلپا کر مارتا ہے اور ان کی ویڈیو ریکارڈن کر کے ان کی بہت ساری کھوپیز کو بیشتا ہے اور اس طرح سے سمیتھ اپنا بیجنس ابھی بھی چالوں رکھ رہا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ فلم یہ کان یہی پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹرشک موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فور ووچنگ